اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو شاہنزیر کرکٹ سٹارز یوٹیوب چینل کافی عرصے سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ سے بات چیت نہیں ہو سکی جو ہم نے ایک ٹپس این ٹریکس کا پروگرام شروع کیا تھا اس میں بھی کافی گیپ آ گیا کچھ ڈومیسٹک ایشیوز کی وجہ سے تو اب چونکہ پی ایسل شروع ہو گیا ہے تو پی ایسل میں آپ کے ساتھ میچس پہ بھی بات کیا کریں گے میچس پہ تفسرہ بھی کیا کریں گے اور اس کے علاوہ وہی ٹپس این ٹریکس والا پروگرام بھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی میں پروگرام کروں گا لیکن چونکہ اب پی ایسل شروع ہو گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس پہ میچس پہ بھی بات کرنی ہے ہم کو آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا ہے تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو ابھی ملتان سلطان اور اسلامباد یونائٹڈ کا میچ ہوا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تین ایڈیشن میں ملتان سلطان اور اسلامباد یونائٹڈ نے چھے میچ کھیلے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور چھے میں سے تین میچ اسلامباد یونائٹڈ نے جیتے ہیں اور تین میچ ملتان نے تو اس طرح پلڑا دونوں ٹیموں کا ایک جیسا ہے کوئی کسی کو برتری نہیں ہے پچھلے ریکارڈ کے مطابق تو اب اگر ہم آج کے میچ پر نظر ڈالیں تو اسلامباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کے ملتان سلطان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور خود بالنگ پہ آ گیا یہ بہت اچھا ہے انہوں نے ڈیسیجن کیا بگوز آپ کو پتا ہے بعد میں پھر ڈیو فیکٹر آ جاتا ہے بال گیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ ٹاس جیتنے کے بعد خود بالنگ پہ آ جاتے ہو اور اپنی بیٹنگ بعد میں رکھتے ہوئے تاکہ دوسری ٹیم کے بالرز کو ڈیو کی وجہ سے نقصان ہو اور وہ اچھے طریقے سے سپینر بال گرپ نہ کر سکیں اور فاسٹ بالرز بھی ظاہر ہے بال ان کے ہاتھ سے سلپ کرے گا سکٹ کرے گا جب وہ بالنگ کرنے آئیں گے تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے اور اس کی یہ ان کی فیور میں شروع میں تھا اور بعد میں میچ کا ظاہر ہے رزلٹ آیا تو وہ بھی اسلامباد یونائٹڈ کے حق میں آیا تھوڑا سی اگر سٹیٹس دیکھیں ملتان نے جب بیٹنگ سٹارٹ کی تو ان کو پہلا نقصان بہت جلدی ہو گیا اس کے بعد سب دیکھ رہے تھے کہ روسو سکور کریں گے لمبا لے کے جائیں گے کیونکہ لاسٹ یہ روسو نے بڑی اچھی ننگزے کھیلی تھی ایک ہنڈرڈ بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو روسو پچیس رنس کر سکے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے لیکن اس میچ میں اوورال اگر دیکھا جائے تو رزوان ہی چھائے رہے ہیں رزوان نے سیونٹی ون رنس کی ہیں فیفٹی سری بالز پہ وہ اپنی پرفارمنس کو کنٹینو کی ہوئے ہیں وہ نیوزی لینڈ سے سٹارٹ ہوئے پھر ساؤت افریقہ کے خلاف پھر اب پی ایسل میں بھی انہوں نے شاندار بیٹنگ کی ہے اپنے پہلے ہی میچ میں سیونٹی ون رنس کی ہیں تو اوورال تو رزوان ہی چھائے رہے ہیں لیکن اگر ایک تھوڑی سی غلطی رزوان سے ہوئی ہے کہ شاہد افریقی کو جہاں خوش دل کو بھیجاتا اگر شاہد افریقی کو بھیجتے اور شاہد افریقی کی دو چار اچھی ہٹے لگ جاتی تو شاہد ٹوٹل بڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو بڑا ٹوٹل نہیں کر سکے بیکاوز آف اسلامباد یونائٹڈ کی بالنگ آپ اگر اسلامباد یونائٹڈ کی بالنگ کی طرف دیکھیں تو محمد وسیم ایک نیا لڑکا انہوں نے اس طفح لے کے آئے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کیا ہے ایون انہوں نے ایک آج یورکر پہ جب رزوان کو آؤٹ کیا تو ہم بات کر رہے تھے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ یار یہ تو بالکل وقار یونس کے دور کی یاد آگئی تو بڑی اچھی بالنگ کی ہے انہتیس رنس دے کے تین آؤٹ کیے نیا لڑکا پہلا میچ فنٹاسٹک بہت اچھی بالنگ کی مزا آیا دیکھے اس کے علاوہ حسن علی نے بہت اچھی بالنگ کی انہوں نے چار آورز میں سولہ رنس دے کے ایک آؤٹ کیا پھر اس کے علاوہ لیویس گریگری جو انہوں نے اور رون پرفارم کیا اس میچ میں بالنگ میں بھی تھرٹی ون رنس دے کے دو آؤٹ کے اور بڑی میجر وگٹس لی انہوں نے اس کے علاوہ فہیم مشرف نے ستائیس رنس دے کے ایک آؤٹ کیا اچھی بالنگ کی مطلب جہاں ضرورت تھی وہاں انہوں نے آؤٹ کیا اسی طرح شداب خان تھوڑے سے ایکسپینسیو رہے لیکن آپ کو پتا ہے وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں سپیشلی ٹی ٹوانٹی میں بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہیں تو اوورال آج تھوڑا سا ایکسپینسیو رہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا اپنی ٹیم کو اور یہ بہت بڑا ٹوٹل کرنے نہیں دیا انہوں نے اور ون ففٹی رنس پہ اس ٹیم کو روک لیا اس کے بعد جب ملتان سلطان کی بالنگ کی باری آئی تو ملتان سلطان کی بالنگ بھی بڑی بیلنس بالنگ تھی لیکن پھر بھی جس طریقے سے یہ میچ چلا اور جس طریقے سے اسلامباد یونائٹیڈ کے بیٹسمنوں نے شروع میں بہت زیادہ رنس نہیں کر سکے سوائے ایکس ہالز کے جنہوں نے انتیس رنس بنائے اچھے سٹوکز کھیلے لیکن شاید افریدی کی بال پر وہ بولڈ ہو گئے اس کے بعد کچھ بڑے جس طرح رزوان نے سیونٹی ون رنس کی ہے اس طرح کے تو کوئی نہیں ہے لیکن جب ایک ٹائم میں لگ رہا تھا کہ شروع میں اسلامباد ایزلی میچ جیتے گا تو شداب خان ایک بڑی بیواکوفی کی خود کیپٹن نین کو ذمہ داری لینی چاہیے انہوں نے ذمہ دارانہ شارٹ نہیں کھیلا بلکہ جس وقت اس وقت نائن ٹین رنس کی ایوریج چل رہی تھی تو انہوں نے ایک اٹھا کے شارٹ کھیلا اور آؤٹ ہو کے چلے گئے لیکن ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ صرف پلیئر نہیں ہیں کیپٹن بھی ہیں تو اگر وہ صرف اس کو ہالز کو کھلاتے سنگل نبل کے ساتھ اور ان سے سٹوکز کھلواتے تو شاید یہ میچ بڑی ایزلی وہ شروع میں جیت جاتے تو اس وجہ سے میچ وہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد دو تین آؤٹ ہوئے تو میچ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ اب ملتان سلطان یہ میچ جیت لے گا لیکن جب گریگری آئے ہیں گریگری نے جس طرح بالنگ میں بہت اچھا کیا اسی طرح جب وہ بیٹنگ پہ آئے اور انہوں نے بالکل دوسری ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا اور آخر پہ فہیم اشرف کے بائیس رنس کے ساتھ جو انہوں نے بارہ رنس پہ بڑے قیمتی رنس کیے اس کو لے کے ساتھ گریگری کے فورٹی نائن رنس جو انہوں نے تھرٹی ون بالز پہ کیے وہ بس میچ کو جتوا گئے تو آج اس میچ کے ہیرو ایکچولی تو وہ گریگری رہے ہیں جنہوں نے اس میچ کو بالنگ میں بیٹنگ میں دونوں میں پرفارم کر کے جتوایا ہے اپنی ٹیم کو ہم ایک پہلے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ ملتان سلطان آن پیپر بہت بڑی ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی ٹیم ہے آن پیپر لیکن آج آن پیپر والی ٹیم نہیں چلی بلکہ آج بہتر سٹیٹیجی والی ٹیم چلی ہے تو تھوڑا سا میں شداب خان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دو دفعہ کے چیمپین اگر آپ نے تیسری دف پڑے گی اپنے اوپر کیونکہ آپ بالنگ بھی کرتے ہو بیٹنگ بھی کرتے ہو اور اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہو تو آپ کو یہ خیار رکھنا ہے اچھا تو پھر کل کوئٹا گلیڈیٹر اور لاہور کلندر کے میچ کا پری اور پوسٹ انیلسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ اپنا اور اپنے پیاروں کو خیار رکھیں خدا حافظ